السلام علیکم میرا نام محسن علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محسن ملتانی کے نام سے آج میں آیا ہوں سلا علی جنید بھائی کے پاس انہوں نے ہم سے ہی ٹریننگ لی اور ہم سے ہی مشین لی اور آج ہم نے یہاں پہ سیمپل بنایا ہے پینک کا اور کچھ آپ کو ان کے جو فلیور ہیں اور اس سے بھی آپ کو تعرف کرویں گے اور انہوں نے کیا کیا خرید ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ انہوں نے پانچ ہنچ کا اپلوڈر خرید ہے اس کے بعد یہ کٹر ہے آٹو پنچ سمی آٹو پنچ اور یہ مکسر ہے آپ ساتھ جیسے دیکھ رہے ہیں میں جنید بھائی سے آپ کی بات کرو ہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو چل بھی رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے پروسس کی ہے جو ہم نے سوپ تیار کیا پہلے میں آپ کو ان کا سوپ دکھاؤں گا آج ساتھ فلی ویڈیو میں بھی چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے تین فلے پر ہیں ایک پنک میں ہیں چمک کے نام سے ایک پنک میں ہیں ایک وائٹ میں ہیں اور ایک گرین میں ہیں تین فلیور ہیں اور پورے پاکستان میں ڈسٹیبوشن اویلیبل ہے ان کا رابطہ نمبر میں نیچے دے دوں گا بلکہ ان سے کہہ کے بتا دوں گا کہ ان کا نمبر کیا ہے یہ سلہ والی سرگودہ یا فیصل آباد کی ایسگر نہیں پورے پاکستان میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے مال خریدنے میں اگر آپ کو اچھا لگے تو ان سے مال خرید ہے اگر اچھا لگے تو پہلے سیمپل منگو آ لیں سیمپل منگو آ لیں کارٹن دو ک کارٹن اگر آپ کو سمجھ میں آئے آپ کو ریٹ بارے میں آئے تو آپ ان سے کاروبار کریں اسلام علیکم جنید بھائی کیا حال ہے تب سے ٹھیک ہے جنید بھائی پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا یہ کہنے کا میرا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ درفتار بھائی بیٹھے ہیں ساتھ یہ ماشاء اللہ کاروباری ہیں بلال بھائی بیٹھے ہیں ایک ہوتا ہے کہ وراثت سے کاروبار ملنا آپ وراثت سے کاروبار کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے نئی چیز ہے یہ سوپ جو ہے نئی چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو کہاں سے آئیڈیا آیا جی میں پھر سٹڈی کرتا تھا سٹڈی سے جیسے پری ہوا ہوں تو میرا ایک چٹا بزنس میں تھا تو میں نے والد صاحب سے بھائی سے شیئر کیا کہ مجھے بزنس کروا گیا تو والد صاحب نے بھائی نے مجھے اس کا ایٹیا دیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں انشاء اللہ یہ کروں تو پھر میں نے ایک نیکس کردم اٹھایا صاحبوں میں کام کے لئے آپ نے کتنے دن ٹریننگ کی جی میں نے ایک اخترین کیا مجھے نہیں لگتا کیونکہ میرے جزیں بھی شرکت ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ قابل ہو گئے پھر جاتا دیتا ہوں آپ کو اپنے آپ کو کتنے مطمئن ہے کہ یہ انشاء اللہ میں کاملات کرنا ایک شوق کے لئے کیا ہے یا ایک بزنس کو پھلانے کے لئے ایک بزنس ایک شوق تھا بزنس کا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بزنس اچھا لگ رہا ہے تو میں نے والد صاحبوں سے شیئر کیا ہے یا کچھ ان کے حد تھی میرے سادہ غلپ نہیں کی تھی تو اس لئے پھر میں یہ قدمت ہے اس کے لئے میرے یہ ٹھوٹے پھوٹے سوال ہوتے ہیں میں کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں کرتا جو بھی آپ بولیں گے جو آپ کہیں گے وہ ہی جائے گا ٹھیک ہے آپ کسی کو کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی آپ کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لائیو کے کوئی سابن کے حوالے سے کسے حوالے سے بھی سیل کے حوالے سے تو میں حاضر ہوں اور کافی دیکھنے والے بھی ہیں سننے والے بھی ہیں ان کو بھی کوئی راہ نہیں مجھے آپ کوئی ایسا سوال کریں جن کے لئے اور کسی اور کو بھی فیدہ ہو وہ چھوڑ دیں سرجیب موزن بھائی کے پاس راجل لگا ہے کوئی ایسا سوال جو اوروں کے لئے فیدے مند ہو یہ ہی ہے کہ یہ بزنس ایسا ہے جو ایک نام کیا ہے آور لائچ کے لئے اس کا کوئی ایسا سیزن نہیں ہے کہ یہ سال ہی ہے تو دوچھا سال بند ہوگا لائچ کے لئے آپ یہ پس رکھتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا آپ نے کیا سوچا کیا آپ نے کوالٹی کیا رکھنی ہے یہ انشاءاللہ یہ ہی رکھتا ہے جیسے لکس چڑھ رہا ہے یہ بھی ایک برینڈ ہے ہماری پھل کوشش ہے اچھی کوالٹی رکھیں اور اس کے مقابلے میں ہم سابن سے ہی اچھا آپ سے اچھا آپ اسے کوئی رابطہ کرنا چاہے سابن خریدنے کے لئے تو ڈیسٹیبوشن لینے کے لئے تو کس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے جی وہ 0344 تیرہ بیاسی ساسسو شودہ 0341 13 827 ورڈسپ بھی اسی بھی بنا ہوا ہے جی ورڈسپ بھی اسی بھی بنا ہوا کتنے فلیور میں آپ کا سوپ ہے جب تین فلیور میں ایک ٹینک ہے گرین اور وائٹ وائٹ ہے اچھا آگے کیا کیا سوچا ہے آگے فلیور بڑھائیں گے یا انہی پر چلنا ہے انشاءاللہ آگے فلیور بڑھائیں گے جیسے پروڈکشن بڑھائیں گے انشاءاللہ بہت بھی فلیور کمائن پر کریں گے اچھا یہ مشین چلی ہے وہاں بھی بھی آپ چلا کے لئے ہیں الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پر گرنٹی ختم ہو گئے الحمدللہ جہاں جب تک یہ چلے گی ہماری ہے کس میں کوئی پرابلم آئی ہو وہاں پہ یا یہاں پہ نہیں جی وہاں پہ بھی ہم نے ایک بکل چیک کی ہے چلا کے کوئی پرابلم نہیں آئی یہاں پہ بھی ہم نے چلی ہے ماشاءاللہ بلکل ضرورت بلال بھائی ساتھ بیٹھے ہیں بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میک دے دیئے گا اسلام علیکم بھائی موسم بھائی ماشاءاللہ چھوٹے کو آپ کے پاس چھوڑ کر آئے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو کام سکھا ہے اور اچھی مشین نہیں دی اور دل خوش ہو گیا کہ یہاں پہ آکے ان لوگوں نے چلائی ہے کام شروع کی ہے اور بہت مزہ ہے موسم بھائی آپ کے کام انشاءاللہ بھائی اور مزہ ہے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے مجھے آپ کی کامیاب بھی نظر آ رہی ہے ایک ہوتا نا بندہ کہ بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ایک بندے کی محنت سے ہی پتہ چل جاتا ہے میں نے آپ کے گھر کا محول دیکھا آپ کا محول دیکھا تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ جنید بھائی جو ہے نا یہاں پہ چار دن سے اوپر کیونکہ میرے پاس کافی لڑکے ہوتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے رہنا میرے پاس رہنا خاص اور بہت مشکل سوال ہے سمجھ آگئے صدی اور جب میں نے ان کو دو تین دن کراچی سے یہ واپس آئے میں نے دیکھا کہ یہ بندہ یہاں پہ رہ سکتا ہے نا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ کام کرے گا یہ تو آپ میں دیان ہے اس چیز کا نہیں میں باقی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ میں جب آیا تھا نا آپ کے پاس پچھلے دنوں میں چکر لگایا ہے تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ جنیل کراچی سے واپس آئے گا نا یہ ایک یا دو دن رہے گا یہ چلا رہے گا کیونکہ یہاں چوبیس گھنٹے آپ ایسی میں رہتے ہیں ماشاءاللہ جو کارو باپ کا یہ اچھا کر رہے وہ جانے کہ ایسی ہی لینے باپس آئے گا تو میں باپس ہی پہ رہے ہیں تو گرمی باپس ہی پہ رہے ہیں تو گرمی باپس ہی پہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا بھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کام جا رہے ہیں اور یہ کیسے پس جاتا ہے میرے پاس تین دن سے آر ارب لوگ آتے ہیں نا اسی سمجھ کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں یا مصانبت کو بھی طور پر ایسی یا مصانبت کو بھی بھائی کا ایسی رکھتے ہیں جی ایسی ہیں یہ خیال قسمت کو بھی بھائی شوکر ہے میرے خوش مصانبت خمس ملد کو بھائی ان دنس اگر ایک مصانبت خمس گرست بھی بھی مصانبت خامت آیا خرمس ملد کو بھائی ڈی بلاگ ہے ڈی بلاگ ہے ڈیسح 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 ملکی شکران کیوں رہے ہیں؟ بچم ملکی 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 سے بچانے لگے میں نے ملکی جو فراؤیاamos پہلے میں سے ملک کر رہا ہمتا آج اگر ایک بچانے مجموز کمنٹ سا رایا بچانے لگے کبھی آپ کو سوال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں موسیقی چیز جو بھی آیا سوال بلکل ہے لوگ کہیں جائے اگل نہیں ہوتی تو میں یو ہوتی جاتا ہے مجھے ایک دوسرا کہ اگر آپ کہیں مجھے ہمیں رہنگ کیسے دے آپ کوئنٹ دیکھیں کہاں پہاں پہے آیا تم اُس طابق چیزی بنوان رہے ہیں جو محقیر کو چاہتے ہیں اس نے بکنی ایک تیم تھا اس کو اپنی پر بینڈپ کر دوں مجھے سیل بٹی بچے کی طرح ہے بنساء اللہ پڑتا ہے اگر ایک دن میں ہم ہماری ہائے ہوں گے ہم کہ جب ہم نے سو بھی کر رہا تھا کہ ہم چھ پیس بارہ پیس چودہ پیس ہم نے سوچا کہ یہ تو جیمے سے جارے ہیں پیسے ہم مال بیچ کے آتے ہیں اور جب ایک ہفتہ گزرا سوچا کہ اس کو وینڈ کر دیتے ہیں جو پڑا مال اس کو سیل کرتے ہیں بس کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہاتھ پکڑنا ہوتا نا دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے اگر ایک ہفتہ کام کرتے ہیں تو دس کسٹمر ملے ہیں اگر ایک مہینہ کام کرتے ہیں دو مہینے کام کرتے ہیں پھر کسٹمر بڑھ جائے گا پھر پتہ لگا کہ یہ مارکیٹ کو پالنا پڑتا ہے یہ بچے کی طرح ہے ایک پودے کی طرح ہے یہ جب بن جاتی ہے نا پھر آپ کی سات مارکیٹ میں پہلے بھی کہتا ہوں پرافٹ دو قسم ہوتا ہے ایک جیب میں آتا ہے ایک پہچان بنتے ہیں اب چیز ایسی بنائیں ایک بنائیں اور کمال کر دیں اسی چیز میں کمال کر دیں نہ کہ ہم دس چیزوں میں ہاتھ ڈالیں اگر ایک چیز ہم اچھی بنا رہے ہیں تو اگر وہ ہماری اس میں زیادہ سیل نہیں کرنا ہے مزید بڑھائیں بڑھانا چاہیے بلکل اچھا ہے اس میں بلکہ ایک کامیابی بھی ہے مارکیٹ میں بھی اثر چیز بھی زیادہ پروڈکشن نکلے گی اس چیز کے بلکل بڑھانے چاہیے بڑھانے چاہیے لیکن قوالٹی رو نہیں کرنا چاہیے قوالٹی پر کام کرنا چاہیے میں چیزیں اچھی ہوگی تو مال سیل ہوگا مال سیل ہوگا آگے بار دوسرا شاپ بڑھانے کو بڑھانے چاہیے بہت کچھ ہی مال سیل ہوگا آپ کو بڑھانے علا تلہ سے کاروبار کرنا انسان کے ساتھ نہیں کرنا مہشن حصانے کوئی بھی سارے بے وفاہ ہیں اور بے وفاہ نہیں کریں یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا اللہ تلہ کے ساتھ کاروبار کریں جو بندہ اللہ تلہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے میرا خیال میں اس Prof. اسمائیس بھی انسان کی پھر آتی ہے لیکن اسمائیس بھی انسان کا کو کھل آتی ہے لینہ انسان کا کافی کچھ سیکھتا ہے اسمائیس بھی انسان کا کافی کچھ سیکھتا ہے veroینath واقعیس بھی انسان لیں سیکھنا ہے میاں عمر رات پر صلیلیت میں مورکٹ تھام بکگرے تحت ساتھ س پار کے آیاں بنایاں مجل کروں تو پہنچ بانتان ہماری سبسطہ میوانے سبسطکو دامedہ امیوان بین حسابا سبسطا ہے سبسطہ ہے سبسط تھائیسا má افارڈ میرا مونا صاحبت میرا Commissioner جدو لچوم تی案 خدملا اما سابسطہ ہوا دقا عدا نیچیا کو تو دکتاہ نرین پر موسیقی موسیقی